ڈیر چونٹس ایکسرسائز 7.2 ہے میتھمیٹکس کلاس ٹینتھ کے بپ کا کپک کے کوریکولم کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ فائنڈ لن ل آف ڈی آر جبکہ آپ کے پاس تیٹا بھی گیون ہے ریڈیس بھی گیا تو ڈیر چونٹس اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں بہت ایزی ہے ل is equal to آر تو دونوں چیزیں گیون ہیں آپ نے جسٹ منٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر تیٹا تیگریز میں گیون ہے تو اس کو آپ نے ریڈین میں کنورٹ کر کے پھر منٹیپلائی یہ سمبل طریقہ ہے اس کوسٹن کو سالف کرنے کا پھر انہوں نے اس کوسٹن میں بھی تیٹا کو اننون کر دیا ہے جبکہ باقی دو چیزیں نون ہیں وہ بھی آسان ہے اس کے علاوہ یہاں سے انصر آپ کے پاس ڈائریکلی جو ہے وہ آئے گا ریڈین اس کے علاوہ آپ نے آر فائنڈ کرنا ہے جبکہ آپ کے پاس تیٹا اور ال گیون ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں تین اننون ہیں آپ نے دو اس میں سے پھٹ کر کے تیسرا فائنڈ کرنا ٹھیک ہے جی اب کوسٹن نمبر فور ہے کہ فائنڈ دے ایڈیا آف سیکٹر آف ا سرکل ہوس ریڈیس اس فور میٹر ویڈ سنٹرل انگل ٹیلپریٹ اس میں بھی کچھ نہیں ہے بہت ایزی ہیں بیئر سٹونر سار آپ نے جسٹ ایڈیا کا فرمولا آپ کو پتا ہے کہ ون ور ٹو آر سکوئر اور تیٹا ہے اب آپ کے پاس آر سکوئر یعنی آر بھی گیون ہے تو آر اگر گیون ہے تو آر سکوئر بھی ہو جائے گا تیٹا اگر ریڈین میں گیون ہے تو ڈاریک لی اپنٹ اپلائے کرے اگر ڈگریز میں گیون ہے تو ڈگریز سے ریڈین میں کنورٹ کر کے یہاں پہ پٹ کر لے تو آپ ایڈیا معلوم کر سکیں گے ٹھیک ہے دیر سکوئر قویسٹن نمبر پانچ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آرک آب سرکل سب ٹنس ٹھیک ہے یعنی سرکل میں آرک ہے اور وہ ایک انگل ترٹی بناتا ہے سنٹر میں ریڈیس آب در سرکل اس فائب سنٹی میٹر تو اب یہاں پہ دو باتیں کہے گئی ہیں ہمارے پاس دو چیزیں گیون ہیں ہمارے پاس ریڈیس جو ہے وہ گیون ہے کہ وہ فائب سنٹی میٹر ہے اور تیٹا جو ہے وہ گیون ہے کہ یہ ترٹی ٹیگری ہے تو اس سے آپ نے ل فائن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایریا بھی فائن کرنا ہے تو دیر سکوئر ایریا کیلئے بہت سیمپل ہے یہ جو ہے اس کو ہم پہلے ریڈیم میں کنورٹ کر دیں گے تو ترٹی انٹو پائی بائی ون ایٹی کریں گے ترٹی ہمیں ہمیں ویسی بھی پتا ہے کہ پائی بائی سیکس اس سے آتا ہے اب l is equal to r تیٹا ہے تو l is equal to 5 into پائی بائی سیکس یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ پائی بائی سیکس سنٹی میٹر ٹھیک ہے نا یہ لیندھ آف تی آرک ہو گیا ایریا جو ہے وہ ون ور ٹو آر سکوئر تیٹا ہے تو ایریا جو ہے ون ور ٹو آر سکوئر ہمارے پاس 5 سکوئر یعنی 25 ہو گیا تیٹا جو ہے وہ پائی بائی سیکس ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ٹوانٹی فائی بائی ٹویل ہو گیا یہاں پہ ہم unit سنٹی میٹر سکوئر لیں گے کیونکہ یہ ہم نے ایریا معلوم تو دیس ونٹ سیمبل question تھا اور بہت easy تھا اور ہم نے ایک منٹ میں سال دیس ونٹ سا کچھ اور questions کی طرف بڑھتے ہیں question number یہ question number 7 جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک سرکل ہے جس کی radius 10 میٹر ہے کافی بڑا سرکل ہے بائی find the distance travel by a point mowing on the circle if the point makes 3.5 revolution یہ پہلی example میں بھی ہم نے لکھا تھا لیکن چلے ہمارے پاس ایک point ہے جو اسی سرکل میں گھوم رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 3.5 revolution یہ point چکر لگاتا ہے ٹھیک ہے تو 3.5 revolution تو دیس ونٹ اگر ایک چیز ہے وہ ایک سرکل میں گھوم رہا ہے جس کا radius 10 میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح گھوم رہا ہے تو ایک دفعہ یہ پہ آ جائے تو ایک چکر ہو گیا پھر دوسری دفعہ اگر یہ آ جائے تو دوسرا چکر ہو گیا ٹھیک ہے اور تیسری دفعہ اگر آ کے یہاں پہ رک جائے تو یہ 3 ڈ ہاف چکر ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ 3 پوائنٹ 5 ریولوشن ہو گئے اب ایک چکر میں یہ بندہ جو ہے یا یہ پوائنٹ جو ہے وہ 2 پائی آر دسٹنس کور کرتا ہے ٹھیک ہے اب 3 اشار یا پانچ میں کتنے دسٹنس کو یہ کور کرے گا 3 اشار یا 5 آپ نے جسٹس کے سال ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ 2 پائی تو نون چیز ہیں آر جو ہے وہ ٹین ہے اور ملٹیپلائی بائی 3 پوائنٹ 5 تو یہ ہمارے پاس 35 ہو گیا 35 اینٹو 75 میٹر چونکہ ساری آر میٹر میں تھا تو 75 میٹر بھی جو ہے جو اس نے کور کیا ہے یہ بہت ایزی سوال ہے بہت ایزی سوال سوال ایک اور کوششن کی طرف بڑھتے ہیں یہ ایک گڑی ہے ہم ایک گڑی یہاں پہ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ گڑی ہے تو یہاں پہ 12 لکھا ہے یہاں پہ 6 لکھتے ہیں یہاں پہ 3 بجے ہیں اور یہاں پہ 9 بجے ہے اب کیا گئے اب اگر 3 بجے ہیں تو گھنٹی کی سوئی یہاں پہ ہوگی اور جو منٹس کی سوئی ہے وہ یہ ہے تو اس کی سوئیاں کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کی درمیان جو انگل ہوگا وہ 90 ہوگا تو میر عد انگل is 90 اب ہمارے پاس theta 90 ہے اور یہاں پہ radius 8 ہے تو l is equal to r theta ہے r into pi by 2 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 4 pi اگر یہ cm ریدیس گیا ہونے 4 pi cm 4 pi کا 4 3 1 4 cm اب اس سے جو بھی answer آت ہے 12 point something اتنی cm کا یہ arc ہے ٹھیک ہے ڈیس سن find the area of the sector opr اب اس کا area find کرنا ہے تو یہ already ہمیں پتا ہے 1 over 2 r square theta کے برابر ہے theta بھی گئے 1 over 2 r ہمارے پاس j ہے theta theta ہمارے پاس 60 ہے ہمیں پتا ہے 60 کو pi by 3 بھی کہتے ہے pi by 3 ہو گیا 36 by 6 pi ہو گیا 6 5 cm square I hope اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلے ٹاپکس میں ہم trigonometric ratios کو discuss کریں گے تفسیر سے یہ دو چیزیں جو ہیں length of area of the sector of a circle یہ دو ٹاپکس ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ان examples اور exercise questions کی تو السلام take care bye bye and have fun